وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنذیل القتاب من اللہ العزید العلیم صدق اللہ العظیم سورة المؤمن کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورة الزمر کے بعد اب یہ ایک اور سورة ہے جس میں توحید عملی کے تقاضوں کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سورة زمر میں ذکر آیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی بندگی کو اسی کے لیے خالص کیا جائے اطاعت اسی کی کی جائے سورة المؤمن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دعا کا ذکر آئے گا بار بار کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے یہ توحید کا عملی تقاض ہے کہ بندہ اپنی تمام در توقعات اللہ سے وابستہ کرے سورة المؤمن سے لے کے سورة الاحقاف تک یہ ساتھ صورتیں ہیں جن کا آغاد حامین کے حروف سے ہوتا ہے اور ان میں اللہ تعالی کی توحید کے حوالے سے بھی گفتگو بیان ہوئی ہے پہلے لکھوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی صفات کا بیان ہے بڑا پرجلال انداز اللہ تعالی نے اس مقام پر اختیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے دراؤے سنائے گئے ہیں عذاب کے حوالے سے اور نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی دعاوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا اندہ انجام اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے حامین یہ حروف مقطعات ہیں ان کے اصل معانی اللہ کے علم میں ہے تندیر القتاب من اللہ العزید العلیم اس قرآن کا اتارا جانا ہے اللہ کے طرف سے جو زبردست ہے خوب علم رکھنے والا ہے غافر الذنبی گناہوں کو بخشنے والا اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورة الغافر بھی بیان کیا گیا ہے غافر الذنبی گناہوں کو بخشنے والا وقابل التوبی اور توب قبول فرمانے والا شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ذتول بڑے فضل کا مالک لا الہ الا ہو اس اللہ کے سوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ڈھیل دی ہے دنیا کا کچھ سازر سامان دے دیا ہے لیکن بالاخر ان کے پکڑ ہو کر رہے گی اللہ کے ہاں ان سے قبل نوح علیہ السلام کے قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا ہر امت نے اپنے رسولوں کے مطالق ارادہ کیا کہ وہ انہیں پکڑ لیں مراد ان کے خلاف کو اخدام کریں وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ اور جہاں جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو ذائل کر دیں تو میں نے انہیں پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِيْقَابُ سو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ قَلِمُتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اسی طرح آپ کے رب کے بعد کفر کرنے والوں پر ثابت ہو گئی اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار کہ بے شک وہ آگ والے ہیں اس کے بعد اب فرشتوں کے حوالے سے کو ذکر آ رہا ہے اور ان کی دعائیں جو وہ کرتے ہیں اہلِ ایمان کے لئے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں جو عرش کا تواف بھی کرتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وہ ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے مغفرت مانگتے ہیں اب یہاں توبہ کی فضیلت بھی آ رہی ہے ذکر آئے گا آگے شل کر یہ فرشتے اہلِ ایمان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو توبہ کرتے ہیں یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ الشَّيِّرُ رَحْمَةً وَعِلْمًا کہ اے ہمارے رب ہر شے کو تیری رحمت نے اور تیرے علم نے سمو لیا ہے اپنے احاطے میں لے لیا ہے فَغُفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا پس ان لوگوں کو اے اللہ بخش دے جنہوں نے توبہ کی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور تیرے راستے کی پیروی کی وَقِهِمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں اب یہ دیکھئے ایمان والوں کی دل جوئی ہے توبہ کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب وَادَخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ لِلَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما وہ جن کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو بھی جو نیک ہیں ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے برادے کے وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کے تقادوں پر عمل درامت کیا اور ان کی اولاد نے ان کے گھر والوں نے ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں جمع فرما دیں گے یہی ذکر وزید آئے گا انشاءاللہ سورہ اتور آیت نمبر اکیس میں بھی اِنَّكَأَنْتَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمِ بے شکِ اللَّهِ تو غالب ہے حکمت والا ہے وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اور انہیں برائیوں سے بچا لیں یہ تباہم تر دعائیں چلیں یہ فرشتوں کی اہل ایمان کے لئے وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ اور جس کو تُو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً تُو نے اس پر رحم فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعُضِيمِ اور یہی عظیم کامیابی ہے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی ان دعاوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ زندگی بڑی طویل ہے اور اس کو ایک مختصر سا حصہ ہے جس کیلئے اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا مجرمین کا انجام بیان کیا گیا ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ اصل حقیقی باشاحت اللہ ہی کے لیے ہے بیش جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے اللہ کا بیزار ہونا اللہ کا غصہ ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے بڑا ہے جب تم ایمان کی طرح بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے یعنی آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ تم نے گناہ کیوں کیا کفر کیوں کیا اس سے زیادہ اللہ کو تم پر غصہ آتا تھا جب تم ایمان کی طرح بلائے جاتے تھے اور تم انکار کرتے تھے تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی عطا فرمائی پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو کیا آپ کو نکلنے کا راستہ ہے یہ ہے حسرت ناک انجام مجرمین کا اے اللہ آج کوئی بچاؤ کا راستہ ہے آج ہماری بخشش ہو سکتی ہے اس آیت میں دو اموات اور دو زندگیوں کا ذکر ہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں اور سورة العراف آیت نمبر 172 میں یہ تفصیل آئی تھی کہ عالمِ ارواح میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا تھا یعنی ہماری روحوں کو اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لے لیا اس کے بعد ہمیں سورہ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پھر ہمیں دنیا میں زندگی دی گئی یہ پہلی زندگی ہو گئی اس کے بعد اس دنیا میں موت دی جائے گی یہ دوسری موت ہے اس کے بعد قیامت کے ان دوبارہ کھڑا کیا جائے گا یہ گویا دوسری زندگی کی طرف اشارہ ہے تو یہ ذکر ہے اس مقام پر کہ دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی عطا کی گئی ہے بندوں فَحَلْ اِلَا خُرُوجِ مِنْ سَبِيلِ تو کیا اب ہمارے لئے کوئی نکلنے کا راستہ ہے ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے توہید قبول نہیں کرتے تھے وَيُشْرَقْ بِهِ تُؤْمِنُ اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے جھوٹے معبودوں کو پکارنا تمہیں بڑا پسند تھا اور ایک اللہ کی توہید کو قبول کرنا یہ بات تم سے حضم نہیں ہو رہی تھی اس کو تم قبول نہیں کر رہے تھے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ لَعَلِي جِلْكَبِيرُ پس حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے هو اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے اور تمہار لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُوا إِلَّا مَيُنِيبِ اور اس کے سوا کوئی نصیت حاصل نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ میں دعا کا جو ذکر آیا بار بار اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ توہید کا عملی تقاضہ ہے توہید صرف ایک عقیدے کے مان لیے جانے کا نام نہیں بلکہ اس کا تقاضہ عملی طور پر بھی ہے جس پہ سے اس سور مبارکہ میں بار بار دکھر آیا ہے پکارو صرف اللہ اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو فَدْعُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بس اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے وَلَوْ كَلِهَ الْكَافِرُونَ خَا کفر کرنے والے ناپسند کریں رفیع الدراجات ذو العرش واللہ بلند درجات والا ہے عرش کا مالک ہے يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ وحی فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے لِيُنْ دِرَى يَوْمَتْ طَلَاقِ تاکہ وہ قیامت کے دن سے خبردار کرے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرے نوٹ فرمائیے کہ یہاں روح کا لفظ آیا ہے اللہ کی وحی کے لیے فرشتے کے لیے انسانی روح کے لیے اور اللہ کی وحی کے لیے قرآن حکیم میں روح کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے یہ تینوں چیزیں عالمِ عمر سے متعلق ہیں يَوْمَ هُمْ بَارِدُونَ جس دن وہ داہر ہوں گے لَا يَقْفَعَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَئِ کوئی شئے پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ پر ان کے حوالے سے لِمَدِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ بخارہ جائے گا آج کس کے لیے معاشاہت ہے ظاہری باتیں کوئی بھی مزن جواب نہیں دے سکے گا تو اللہ ہی کے طرح سے اعلان ہوگا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ اللہ کے لیے جو یکتا ہے زبردست ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے گا اپنے دائیں ہاتھ کے اندر اور اللہ پکارے گا بتاؤ کال ہے حقیقِ بادشاہت کس کے لیے بادشاہت میرے سوا اس کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہوگی اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی بادشاہت نہیں کوئی اختیار نہیں آج ہر شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا دنیا میں عدالتوں میں مقدمات میں تاخیر ہوتی ہے کبھی گواہ پیش نہیں ہوئے کبھی ججسہ موجود نہیں ہے کبھی اور کسی وجہ سے معاملہ ڈلے ہو گیا لیکن اللہ جلد حساب لینے کا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاذِفَةَ اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے جن سے درائیے خبردار کیجئے اِذِلْ قُلُوبُ لَدَى الْحَلَاجِ رِكَاظِمِينَ جب غم سے کلیج مو کو آ رہے ہوں گے شدید کیفیت تاریح ہوگی خوف کی مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِعِي يُطَاع ظالموں کے لیے نہیں ہوگا نہ کوئی گرم جوش دوست نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنَ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو وَمَا تُخْفِصُ دُور اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ایک ایک عمل پیش کر دیا جائے گا ہر بات کا اس سے محاسبہ ہوگا وَاللَّهُ يَقْدِي بِالْحَقِّ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْدُونَ بِشَئِ اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کر سکتے ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا تیسا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں گذشتہ نافرمانوں کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کَانْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور دمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازت تھا بڑی قوت دی تھی لیکن فرمایا فَأَقَدَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِوَاقٍ اور ان کے لیے اللہ کے بقابلے میں بچانے والا کوئی بھی نہ تھا ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ كَانَ تَعْتِهِمْ رُسُلْهُمْ لِلْبَجِّنَاتِ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیے لے کر آتے تھے فَكَفَرُوا پس انہوں نے کفر کیا فَأَخَدَهُمْ اللَّهُ پس اللہ نے انہیں پکڑا اِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک وہ اللہ قوت والا ہے سخت عذاب دینے والا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں بڑا جھوٹا ہے یہ شدید الفاظ ہیں جو ان لوگوں نے استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام کے لئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے قَالُ اُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو ان نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے وَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيَا وَلَال اور کافروں کی چال ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سارے دعوں کے ناکام رہے اور وہ مٹا دیئے گئے وَقَالَ فِرَعُونَ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور فِرَعُونَ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قدل کر دوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو معادلہ یہ قتل کی درپے ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام کے اِنِّيَا خَافَ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو اب یہاں دین کا لفظ نوٹ فرمائی نظام کے لئے وہاں فرعون کی حکومت تھی اس کے قوانین جاری و ساری تھے اب اس کو خطرہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تحریک چلائی ہے تو میرا نظام ختم ہو جائے گا تو کہہ رہے کہ تمہارے دین کو تمہارے نظام کو نہ بدل دے ایک وقت میں ایک ہی نظام چل سکتا ہے اگر کسی انسان کا قانون چلنا ہے تو دین اس انسان کا ہو گیا نظام اس انسان کا ہو گیا قانون اس انسان کا ہو گیا ہاں اگر نظام زندگی میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے حکامات پر عمل ہو تب دین اللہ کا ہوتا ہے فتح مکہ کے بعد یہ ہوا ہے کہ پورے عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوا تو آپ کہا کہ اب لوگ اللہ کی دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہے دین کا وسیطر تصور بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو یہ زمین میں فساد مچائے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اسلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے آگئے ہر دور میں جب بھی اہل حق دعوت پیش کرتے ہیں دعوت حق تو جو ظالم ہوتے ہیں جابر ہوتے وہ یہی کہتے ہیں کہ فساد مچانے آگئے ان کو ترہ ترہ کے القابات دیے جاتے ہیں گمراہ کہا جاتا ہے نجانے کیا کچھ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس دعوت حق کی ضربیں ان کے باطل نظام پر جا کے لگتی ہیں اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر حق کا نظام آگیا تو ہم مٹا دیے جائیں گے یہ ہے اصل بات جس کی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ فیرون ہو یا ہر دور کے جابر ہو دعوت حق میں یہی لوگ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مخالف ہوتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُوذَتُ مِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ کہ جو یومِ حِسَاب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چوتہ رکو شروع ہو رہا ہے اب اس مقام پر آلِ فرعون میں سے ایک شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر صاحبِ اثر بھی تھا اور فرعون کے درباریوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تھا اور اس نے بھرے دربار میں بہت خوبصورت تقریر کی تھی اور پورے قرآنِ حکیم میں کسی نبی سے بھی بڑھ کر یہ طویل ترین تقریر ہے جو اس مقام پر آئی ہے آیت نمبر اٹھائی سے لے کے آیت نمبر پیتالیس تر بہت طویل خطاب ہے بہت خوبصورت تقریر ہے اور بڑی امدہ توحید کی باتیں ہیں جو اس تقریر میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی وَقَوْلَ رَجُلُ مُؤْمِن اور کہا ایک مومن آدمی نے مِن آلِ فرعون آلِ فرعون میں یعنی فرعون کے لوگوں میں یک تمو ایمانہو جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وہ اب جب وہ قوم درپیہ ہو گئی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے تو اس شخص نے اپنے ایمان کا ادھار کر دیا مزید یہ بات نوٹ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بھی ہو گئے تھے مشہین مکہ تو گیا ان سے بھی خطاب ہو رہا ہے ایک شخص کے خلاف تم اس لیے ہو رہے ہو کیونکہ ایک اللہ کو اپنا رب قرار دیتا ہے اس بنیاد پر اس کی مقالفت کر رہے ہو وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِرْوَبِّكُمْ اور یقینا وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا یہ موسیٰ واضح مجزات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وَإِيَّكُوا كَاذِبًا اور اگر بِلْفَرْز بِلْفَرْز وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُو تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا وَإِيَّكُوا صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے يُسِبُكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ تو جو وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر ضرور آئے گا عذاب ضرور آئے گا تم پر یہ بڑی خوبصورت بات کہیں بلکل غیر جانب دارانہ انداز میں نیوٹرل ہوگا کہ دیکھو اگر یہ بلفرز جھوٹے ہیں تو ان کا وبال اسی پر جائے گا لیکن اگر یہ سچے ہوئے پھر تو عذاب آئے گا جو بھی مخالفت کر رہا ہے بڑی خوبصورت بات کہیں تو مان لینا ہی بہتر ہے تاکہ اگر عذاب آنے والا تو اس سے ہم بچا لیے جائیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ قَدَّاب بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حس سے گزر جانے والا اور بہت بڑا جھوٹا ہے یا قومی اے میری قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ آج تمہارے لیے باشحت ہے وَاحِرِينَ فِي الْأَرْضِ تم زمین میں غالب ہو فَمَنْ يَنْصُرُونَ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ انْجَاءَنَا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائیں تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا قَالَ فِرَعُون فِرَعُون نے کہا مَا اُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَا میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں وَمَا أَحْدِيكُمْ اللَّهِ سَبِيلَ رَوْشَاد اور میں تمہیں راستہ نہیں دکھاتا مگر بھلائکا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت پروں میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں اب یہ اس نے انٹرپٹ کیا اصل میں اس بندہ مومن کو جس سے پی تقریر شروع کی تھی اس بندہ مومن نے فیرون کی اس انٹرپشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنی تقریر جاری رکھی وَقَوْلَ لَّذِي آمَنَا اور اس جس نے کہا جو ایمان لیا یا قومی ایمری قوم انی اخافو علیکم مثل جوم الاحذاب بے شک میں تم پر سابقہ گروہوں کی دن کی مانن درتا ہوں جیسے بعض ایام میں گذشتہ قومیں مٹائی گئیں ہلاک کی گئیں ایسے ہی کسی دن کا میں تم پر بھی خوف رکھتا ہوں کہ عذاب تم پر نہ آجائے مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد اور ثمود کا وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں کے لئے کوئی ظلم نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ اور ایمری قوم انی اخافو علیکم یومت تناد میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم فریادے کروگے یومتولون مدبرین جسین تم بھاگوگے پیٹ پھیر کر مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ يُضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف آئے تھے وَعْدِ دَلَائِلِ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دو سو برس کا فرق ہے تو لوگ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اسی مصر کے علاقے میں آئے تھے وہی دور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قہد مسلط کیا تھا وہاں کے لوگوں پر ساتھ برسک وہ قہد آئے تھا تفسیرم سوری یوسف میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں کو عذابوں میں مقتلع کیا ہے تو یہ بندہ مومن ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ تم ڈرو اللہ کے عذاب سے کہیں تم پر بھی کوئی قہد والا معاملہ نہ آجائے یا اس طرح ان کو کہیں اور عذاب نہ آجائے فَمَا ذِلْتُ فِي شَكِّم مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے اس وقت بھی جو مصر کے نیٹف تھے انہوں نے قبول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہ کہ آج بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ مصر میں رہنے والے آل فرون یا آنے والے رسول کی بات کو نہیں مان رہے فَمَا ذِلْتُ فِي شَكِّم مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے یعنی کہ روشن نشانیاں حتی اذا حلقا یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قلتم تو تم نے کہا لَيَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا اللہ ان کے بعد کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا قَذَلِكَ يُذِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَاب اسی طرح اللہ گمراہ فرماتا ہے اسے جو حسے گذرنے والا ہے شک میں رہنے والا ہے یعنی انہوں نے گدشتہ لوگوں کے انجام سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور اب بھی ایک رسول کا انکار ہی کر رہے ہیں اللَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ اَتَاهُمْ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو قَبُرَ مَقْدًا عِندَ اللَّهُ ان کی یہ کج بحثی یہ بحثیں اللہ کے نصیق ناپسند ہیں وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُونَ اور ان کے نصیق بھی جو ایمان لائے کذالک يدبع اللہ علیٰ کل قلب متکبر جببار اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے وَقَالَ فِرْعَونُ وَفِرْعَونَ نے کہا يَا حَامَانُ ابنِ لِي صَرَحَلَّ عَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ کہ اے حامان میرے لئے ایک بلند امارت بنا کوئی محل تعمیر کر شاید کہ میں راستوں میں پہنچ جاؤں اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں میں پہنچ جاؤں فَأَبْقَلِعَا إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَى پس میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھاکلوں وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ كَاظِبَا اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں معادل کا اب دیکھیں یہ ہے ظالموں کے حد کنڈے جب کبھی حق کی دعوت عام ہونا شروع ہو اور اس دعوت سے ظالموں اور جابروں کو اپنے مفادات پر ضربے لگتی ہوئی محسوس ہو تو وہ قوم کے لوگوں کو مختلق دھندوں میں لگا دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم مختلق دھندوں میں لگی رہے اور حقیقت کی طرف ان کی نگاہ نہ جائے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری یہ ہر دور کے جابروں کا معاملہ رہا ہے آج بھی دیکھئے وہ حکمران جو اپنے اپنے ملکوں میں عوام پر ظلم کرتے ہیں کبھی سپورٹس میں لگا دیتے ہیں قوم کو کبھی میڈیا کے چینلز میں لگا دیا جاتا ہے کبھی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوگوں کو جہاں پریشان کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی مسئلے کے اندر غور فکر کریں کبھی تعصبات کو ہوا دے کر آپس میں لڑائی جھگڑے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ جو ظلم ان پر مسلط ہو رہا ہے اس کی طرح توجہ نہ رہے یہ ہر دور کے ظالم کا طریقہ کار رہا جیسے کہ فرعون کا بھی معاملہ تھا تو اس نے اس تقریر کو انٹرپ بھی کیا اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے کہا کہ ذرا ہامان میرے لئے کوئی سیڑھی بنا دے کوئی محل عمارت بنا دے میں آسمان میں جھاک کر دیکھوں موسیٰ کر اب ہے بھی کے نہیں معاذ اللہ اور کہنے لگا میں تو گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اور اسی طرح فرعون کی بدعملی اس کو خوشنما کر کے دکھا دی گئی پھر یہ ظالم اپنے ظلم مگن ہی رہتے اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور روک دیا گیا وہ سیدھے راستے سے اور فرعون کی چال صرف تباہی ہی میں تھی اس کا انجام تباہی کی سوا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی سور مبارکہ کا پانچ بار رکو شروع ہو رہا ہے اس میں اس بند مومن کی تقریر کا پھر ذکر آ رہا ہے وہ تقریر جاری ہے اور آل فرعون کو عذاب دیا گیا اس کا ذکر ہے اور اہل جہنم کا بھی تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور جو شخص ایمان لائے اس نے کہا يَا قَوْمِ تَبِعُونِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّوَشَاد اے میری قوم تم میری پیر بھی کرو کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں بے شک دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ ہی دار القرار اور آخرت بے شک وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے مَنْ عَمِلَ سَيَّةً فَلَا يُجْذَا إِلَّا مِثْلَهَا جس جس نے کوئی برائی کی تو اس کو اس کے جیسے ہی بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا خواہ مرد ہو یعورت وَهُوَ مُؤْمِنُن بشرتے کے وہ مومن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے يُرْذَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب اس میں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے لام تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں وَيَا قَوْمِي اور اے میری قوم مَا لِي اَدْعُوكُمْ اِلَنْنَجَاتِ وَتَدْعُونَنِي اِلَنْنَار کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو تَدْعُونَنِي لِأَقْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِقَ بِهِ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اِلَا الْعَزِيدِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے طرف جو کہ غالب ہے بخشنے والا ہے لَا جَرَمَا أَنَّمَا تَدْعُونَنِي اِلَيْهِ کوئی شک نہیں کہ تم جس کے طرح مجھے بلاتے ہو لَيْسَ لَهُ دَعْوَدٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَارِ وہ دعوت دنیا اور آخرت میں کچھ بھی مفید نہیں ہے وَأَنَّ مَرَدْدَنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ کہ حس سے بڑھ جانے والے ہی آگ والے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ سو تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں میں حق بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے آج نہیں کل تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میری بات درست تھی وَأَوْفَوْ وَدُوْ أَمْرِي إِلَا اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اس بندوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم مجھے یہ لوگ قتل کریں گے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے لیکن اس اللہ کے بندے نے پوری حق بات بیان کی اس بھرے دربار کے اندر اس قوم نے اقدام کی کوشش کی ہوگی اس بندے کے خلاف لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوْ سو اللہ نے اسے بچا لیا ان بری سازشوں سے جو وہ کیا کرتے تھے وَحَاقَ بِعَالِ فِرَعُنَ السُّونَ عَدَابِ اور آلِ فِرَعُن کو بُرے عَدَاب نے گھیل لیا اس کا ایک امکان یہ ہے کہ جب آلِ فِرَعُن کے غرق ہونے کا معاملہ آیا اس کے قریب قریبی واقعہ ہوا ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ ساتھ اس بندے مومن کو بھی اللہ نے بچا لیا ہو اَنَّا رُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّا آگ جس پر وہ سوا و شام پیش کیے جاتے ہیں وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَعَ آجِزٍ قیامت ہوگی اَدْخِلُوا عَلَى فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَدَاب حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب اب یہاں قرآن نے کہا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی آلِ فرعون کو اس دنیا میں ان کے مرنے کے بعد بھی عذاب ہو رہا ہے یہ ہے قرآنِ حکیم میں اشارہ عذابِ قبر کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ روزانہ ان کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے ایک اور اشارہ قرآنِ حکیم میں ہے عذابِ قبر کی طرف سورہ الفرقان آیت نمبر 69 میں یضاعف لہم العذاب بڑھایا جائے گا ان کے لئے عذاب اور جس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شدید عذاب میں مبتلا کرو قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی عذاب ہو رہا ہے یعنی کہ عذابِ قبر جو برزخ کی زندگی میں دیا جاتا ہے اس دنیا کی موت کے بعد تو قرآنِ حکیم میں بھی قبر کے عذاب کے طرف اشارے ہیں اور تفاصیل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں اب ذکر آرہا ہے بڑوں اور چھوٹوں کے حوالس کچھ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے لیڈرز تھے لیکن نافرمان اور کچھ وہ جنہوں نے اندے بہرے بن کر ان کی پیروی کی اب یہ ایک دوسرے بر قیامت کے دن ملامت کریں گے اس کا ذکر آرہا ہے یہ مضمون قرآنِ حکیم میں کل چھے مرتبہ آیا ہے اور یاد کرو جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا تم ہم سے دور کر دوگے آقا کچھ حصہ وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اسی میں ہیں بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا اب کوئی نہیں نکل سکتا ہے آنس اور وہ لوگ جو آگ بے ہوں گے کہیں گے جہنم کے داروغوں سے اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کرتے ہیں بہت شدید عذابیں یہاں پڑھتے ہیں وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانوں کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ کہیں گے ہاں ہاں تو وہ داروغوں سے کہیں گے جاؤ پکارو وما دعاو الكافرین الا فی غلال اور کفر کرنے والوں کی پکار بے فائدہ ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے دنیا میں محلت تھی تم نے فائدہ نہیں اٹھایا آج تم لاکھ پکارو لاکھ تم اقرار کرلو ایمان کا تمہارے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہارے اس پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا اور تم عذاب ہی کے اندر مبتلا رکھے جاؤں گے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چھڑا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں رسولوں کی مدد کیے جانے کے حوالے سے اللہ کے وعدے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے نیک اور برے لوگوں کا بیان بھی ہے اور دعا کے حوالے سے اللہ تعالی نے تلقین فرمائی ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں جنگ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے انبیاء بھی گواہی دیں گے انسانوں کے عادا بھی گواہی دیں گے اس دن بھی اللہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں یوم لائے انفعو ظالمین معذرتهم جس ان ظالموں کو ان کی معذرت نفر نہیں دے گی ولہم اللعنہ اور ان کے لئے لعنت ہوگی ولہم سوء الدار اور ان کے لئے برہ گھر ہوگا ولقد آتینا موسیٰ الہدا اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی یعنی طورات بطور کتاب کے عطا کی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا یعنی طورات کا ہدایت اور نصیت ہے اقل مندوں کے لئے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَا اور آپ اپنی خطاؤں کے لئے بخشش مانگیے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور اپنے رب کی حم کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے بِلَعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ شام اور صبح کے اوقات میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقیم کی گئی ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتے تھے اگر کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عمل پر توجہ دلائی بھی ہے تو ان کے مقام بلند کے اعتبار کہ انبیاء کو ہر حال میں بہترین ہی راست سے کوئی اختیار کرنا چاہیے تو اللہ نے کہیں کہیں قرآن حقیم میں توجہ بھی دلائی مزید اس بات کو نوٹ فرمائیے عام آدمی گناہ کرتا ہے تو اس میں نفسانیت کو دخل ہوتا ہے انبیاء سے اگر کبھی کوئی اشتہادی خطا ہو بھی گئی یعنیس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑا اللہ کے وعد حکم آنے سے پہلے وہ جل چلے گئے تھے تو اگر انبیاء علیہ السلام سے کوئی اشتہادی خطا ہوتی بھی ہے تو اس میں خیر ہی کا پہلو ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح اس میں شرق و دخل نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنے مقام میں بلند کے اعتبار بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی آگئی ہے تو وہ اپنے مقام میں بلند کے اعتبار سے اس تعلق کی کمی کو اپنے لیے خطا سمجھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیان کے ذریعے سے امت کو تلغین کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں تم نہیں کر سکتے جب وہ بخشش کر رہے ہیں تو تمہیں اپنے گناہوں پر کتنی بخشش مانگنی چاہیے یہ امت کے لئے ہدایت اثر ہے بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑنے سے مرادی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا ترہ ترہ کے معانی اس میں سے نکالنا من چاہی تعویلات اس میں کر لینا ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی بھی پہنچنے والے نہیں ہیں بڑائی تو کل اللہ کے لئے ہے المتکبر تو اللہ ہے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ میں آئیے اور آپ یہ کہ ان کی مخالفتوں سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے وَلَكِنَّا اَكْتَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکتر لوگ علم نہیں رکھتے جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا اس کے لئے ان انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کونسی مشکل بات ہے لیکن لوگ انکار کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے دوبارہ زندگی کو ماننے ہی رہے ہیں وَمَا يَسَّبِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيْرِ اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيحِ اور نہ وہ برابر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے اور وہ کے جو بدکار ہیں قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم تم غور فکر کرتے ہو یعنی ایک شخص ایمان پر ہے دوسرا کفر میں دوبا ہوا ہے یہاں قرآن نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيحِ اور وہ برابر نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے اور وہ کی جو بدکار ہیں مراد یہ ہے کہ عمالِ صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بندہِ مومن کو برے عمال سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہتے ہیں جہاں رزقِ حلال کا اعتمام ضروری ہے وہاں حرام مال سے بچنا بھی ضروری جہاں سچ کا اعتمام کرنا ضروری ہے وہیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا بھی لازمی ہے بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس پہ کوئی شک نہیں لیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ رَبَّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدو قولون جہنم داخلین ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یہ ہے اس صورت میں جو موضوع بار بار آ رہا ہے کہ دعا صرف اللہ اللہ کی سوا کسی کو نہ پکار یہاں کہا گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے مانگو میں تمہارا کروں گا کتنی بڑی گارنٹی اللہ کی طرف پھر بھی بندہ اللہ سے نہ مانگے تو یہ بندے کی کوتائی ہے اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں دنیا والوں کے پاس ہم دو تین مرتبہ جائیں وہ نراض ہو جاتے ہیں ہی مجھ سے مانگنے آ گیا اللہ اس وقت بندے سے نراض ہوتا ہے جب اللہ سے مانگتا نہیں ہے بندہ یہ اللہ کی شان ہے مزید یہاں پر دعا اور عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایکول کیا ہے پہلے کہا گیا مجھ سے دعا مانگو پھر کہا گیا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو دعا کو یہاں قرآن میں عبادت کے برابر قرار دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ہے جامع تدمیزی میں آپ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اس سے کہ عبادت نام ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کا آجزی اختیار کرتے ہوئے اور سب سے زیادہ آجزی بندے میں ہوتی ہے جبکہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تو عبادت کا جو حاصل آجزی چھکاؤ اللہ کے حضور میں وہ دعا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے بندے میں تو دعا اور عبادت کو برابر برابر قرار دیا تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع تدمیزی کی حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو سب کچھ اس سے مانگو اسباب کے تحت لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے ٹھیک ہے مانگو اللہ جھکو اس کے سامنے اپنی حاجات اپنی ضروریات اس اللہ کے سامنے اللہ ہمیں اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے محفوظ فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِيَ السَّجِبُ لَكُمُ اور تمہارے رب نے کہا کہ تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلین ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا ساتھ پار رکو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے دعا اللہ سے مانگنے کا بھی ذکر ہے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بھی بیان کیا گیا ہے اللہ ہے جس نے تمہارے لیراد بنائی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو وَالنَّهَارَ مُبُصِرَا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو محنت کر سکو اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِنَ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ مَنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ذَٰلِكُم اللَّهُ رَبُّكُم یہ اللہ تمہارا رب خالق کلی شئی ہر شئی کا پیدا فرمانے والا لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَأَنْ لَا تُعْفَقُونَ پھر تم کہاں سے پھیرائے جاتے ہو مراد حق سے دور ہو رہے ہو اللہ کو نہیں پکار رہے كَذَٰلِكَ يُعْفَقُ الَّذِينَ كَانُ بِي آیَاتِ لَا يَجْحَدُونَ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرا دیے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں مراد حق سے وہ دور کر دیے جاتے ہیں جو جان بوچ کے اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اللہُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا اللہ ہے جس سے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا اس پر زندگی کے اسباب محلیہ کر دیئے وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا وہ گر نہیں سکتی تم پر یہ چھت مرنہ سوچے اگر اس کا امکان ہوتا اس کا خوف انسان پر تاریح ہوتا ایک آدمی زمین پر زندگی برسر بھی نہیں کر سکتا تھا فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَتُمْهِ سُورَتْ عَطَا فرمائی تو کیا ہی بہترین تمہاری سورت گریب فرمائی اللہ نے سورہ والتین میں اللہ فرماتے آیت امبر چار میں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ ہم نے انسان کو بہترین سورت میں پیدا کیا ہے وَرَذَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیدہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ اللہ تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو برکت والا ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب وہی اللہ ہے زندہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اِنِّ نُحِیتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کے عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِرْوَبِّ جبکہ میرے پاس آگئی میرے رب کے طرف سے وعدے نشانیاں وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میں تمام جہان والوں کے رب کے لئے فرما برداری اختیار کروں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمِن تُرَابٍ وہ اللہ ہے جس سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر نُطْفے سے پیدا کیا ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر علاقہ سے پیدا کیا ثُمَّ يُخُرِجُكُمْ تِفْلًا پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ پھر تاکہ تم اپنی جوالی کو پہنچو ثُمَّ لِتَكُونُ شُيُوْقَ پھر تاکہ تم بوڑے ہو جاؤ یہ انسانی تخلیق کے مراحل کو اللہ نے ذکر کیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا مِنْ قَبْلِ اور تم میں سے کوئی ہے جسے وفات دے دی جاتی ہے اس سے قبل وَلِتَبْلُغُ أَجَلًا مُسَمَّا اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقتیں مقررات تک پہنچ جاؤ جو اللہ نے جس کی مدت تے کی وہ اس کو پورا کرے گا چاہے جوانی تک اس کی زندگی ہو یا بڑھاپے تک ہو وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم عقل سے کام دو جو اللہ اس سب پر قادر ہے کہ یہ زندگی تمہیں عطا فرمائے ان تمام مراحل سے گزارے وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا قیامت کے دن وہی اللہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ تو اللہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا فَيَقُونَ اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ اتنا قادر ہے اللہ اپنی آیات کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاض و عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم